اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز واللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم ڈی اے تھرڈی اے کے اسلامیات کا لیکچر نمبر دو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جو سورہ بکرہ کی آیت نمبر دو سو چیسی کا دوسرا حصہ ہے پہلا اسلام نے یہ پچھلے لیکچر میں سیکھا تھا لا یکلف اللہ نفساً الا مساہہ آج اس سے آگے بات ہوگی ربنا لا تو آخذنا ان نسینا او اختعنا ربنا اے ہمارے رب لا نا تو آخذنا تو ہمارا معافضہ فرماؤ ان اگر نسینا ہم سے بھول ہو جائے او یا اختعنا ہم سے خطا ہو جائے اے اللہ تو ہمارا معافضہ نہ فرما اگر ہم سے بھول ہو جائے یا خطا ہو جائے بھول اور خطا یہ کہاں تک انسان کو اللہ کی طرف سے ریایت ہے اور کہاں تک ریایت نہیں ہے ایک تعریف سے بات سمجھ آئے گا جب آدمی دل کے ارادے سے کوئی کام غلطی برا کر دیتا ہے تو اس پر پکڑ شروع ہو جاتی ہے معافضہ ہوتا ہے یعنی گناہ لکھا جاتا ہے اور اگر دل کا ارادہ اس میں شامل نہیں ہے کہ اس کا کام غلط ہو گیا تو اس پر معافضہ نہیں ہے بلکہ بھولے سے اس کو ہم کہہ سکتی ہے یہ بھولے سے ہو گیا ہے ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اس امت سے اللہ نے بھول چوکو معاف فرما دیا اسی طرح یہ بھی کہہ لیں کہ تین آدمیوں کا گناہ نہیں لکھا جاتا روفی القلام عن السلاسہ تین آدمیوں سے کلم اٹھایا گیا عنی سبی بچہ حتی یحترم جب تک وہ بالغ نہیں ہو جاتا اس کا گناہ نہیں لکھا جاتا عنی نائم سویا ہوا حتی یستعیقز ہو جب تک وہ بیدار نہ ہو جائے اس کا گناہ نہیں لکھا جاتا عنی مجنون پاگل حتی یسحو جب تک وہ ٹھیک نہ ہو جائے اس وقت تک اس کا گناہ نہیں لکھا جاتا کیوں ان تینوں میں نیت اور ارادہ شامل نہیں ہوتا جس کو انکت جانبوجھ کے ایک کام کرنا اب نیکی اور بدی کا ایک تصور ہے اس کو تھوڑا تفصیل سمجھ لیں کہ اللہ نے اس امت کے ساتھ باقی امتوں کے نسبت نبی السلام کے پتفائی کتنا اللہ نے کرم فرمایا مثلا جب ہم نیکی کا ارادہ کرتے ہیں اور نیکی کرتے نہیں تو اس ارادے پر اللہ پاک ایک نیکی انسان کو دے دیتے ہیں بلکہ ایک آدمی جا رہا تھا اس نے دیکھا کہ ایک ریت کا بہت بڑا دھیر ہے اس نے یہ ارادہ کیا کہ کاش میرے ساتھ میرے پاس اتنے پیسے یا اتنا آٹا ہو تو میں صدقہ کر دوں اللہ نے اس کی سوچ پر اس کو اتنا سواب دے دیا اب اس نے نیکی کا ارادہ کیا نیکی کی نہیں اب اگر وہ نیکی کر دے تو اللہ کا اصول اور ذاتہ کیا ہے ایک نیکی کرے گا تو اس کے بدلے میں دس گناہ اس کو عجر ملے گا دوسری آیت میں آتا ہے کہ جو اللہ کے رستے میں خرش کرتا ہے مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُرْ اَعْوَالَهُمْ فِي سَبِيرِ اللَّهِ کَمَاثَلِ حَبَّا اس دانے کیسی مثال ہے اَمْ بَتَتْ سَبْعَ سَنَابِرَا جس سے سات باریاں نکرتی ہیں فِي قُلِّ سُمْ بُلَتِ مِعَتْ وَحَبَّا ہر باری میں سو سو دانیں اس کا مطلب ہے ایک خرش کیا سات سو کناہ جر ملا اس طرح اقائد میں آتا ہے کہ اللہ جس کے لئے جتنا چاہتے ہیں بڑھا دیتے ہیں اس طرح اقائد میں آتا ہے کہ ایک رات شبک اگر جاگا تو کئی ہزار مہنوں سے وہ بہتر ہوگی اس طرح اقائد میں آتا ہے اللہ باز کو بے حساب رزق دیتا ہے یعنی نیکیاں بھی بے حساب دے دیتا ہے یہ اس کی ایک نیکی کے اوپر انسان کو اتنا 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 اللہ پاک دیتے ہیں اب آجائے گناہ کی طرف جب انسان گناہ کا ارادہ کرتا ہے اور گناہ کیا نہیں تو اس پر بھی اللہ پاک اس کو ایک نیکی دے دیتے ہیں دیکھیں گناہ کا ارادہ کیا اور گناہ کیا نہیں بنکہ ایک عالم بہت اچھی بات فرماتے ہیں کہ جب ایک آدمی گناہ کا ارادہ کرے اور اس کو گناہ پر قدرت ہو اور اس قدرت کے باوجود وہ گناہ سے رکھ جائے تو اس وقت جو دعا کرے گا اس کی دعا اللہ قبول فرمائے گی اس کی وجہ کہ اللہ نے اس لمحے اس کو قبول فرمایا تو اس کو گناہ سے بچا دیا اب وہ قبولیت کی گھڑی تھی اس قبولیت کی گھڑی میں کوئی جو دعا کرے گا اللہ اس کی دعا قبول فرمائے گا جس طرح دعا کی قبولیت کی بہت سارے گھڑیاں ہوتی ہیں ان میں سے یہ بھی ہوگی اب اس طرح کہتے ہیں کہ جب آدمی نے گناہ کا ارادہ کر لیا اور گناہ کر بھی لیا تو نیکی میں کیا تھا کہ نیکی اللہ نے اتنی اتنی بڑھا دی اب گناہ کا جب ارادہ کر کے گناہ کر لیا تو اس پر انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہتے ہیں فرشتہ دائیں کندے والا فرشتہ یہ نیکیاں لکھنے والا ہوتا ہے اور بائیں کندے والا گناہ لکھنے والا ہوتا ہے دائیں والا بائیں والے کا امیر ہوتا ہے لیڈر ہوتا ہے بائیں والا دائیں والے سے پوچھ کے چلتا ہے اب دائیں والا بائیں والے سے کہتا ہے کہ بھائی اس سے یہ جو گناہ ہوا ہے اتنا ٹائم تک تم انتظار کرتے رو اگر یہ توبہ کر لے تو پھر ہم اس کے ساتھ دوسرا معمولہ فرمائیں گے توبہ نہیں کرتا پھر ہم اس پر آگے چلتے ہیں اس ٹائم کے اندر اندر اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اس کا وہ گناہ نیکی میں تبدیل کر کے لکھا جاتا ہے اور اگر اس ٹائم میں اس نے توبہ نہیں کی تو پھر وہ بائیں والا دائیں والے سے پوچھتا ہے بھائی ہم کیا کریں اب وہ اس کو کہتا ہے لکھو لیکن ایک ہی گناہ لکھنا ہے وہاں کتنا تھا کہ کتنا گناہ وہ اللہ نے نیکی میں بڑھا دی یہاں لکھا تو ایک ہی گناہ لکھا اب اس کے بعد یہ ہوا نیکی اور گناہ کا تصور تو اللہ فرماتے ہیں ربانا اے ہمارے رب لَا تُعَخِذْنَا اِن نَسِينَا وَفْتَعَنَا تو ہمارا معافضہ نہ فرماؤ اگر ہم سے بھول ہو جائے یا کوئی خطا ہو جائے اب بھول چوک اور خطا پر بہت سارے دین کے ایسی احکامات ہیں جن پر اللہ کی طرف سے ان کی قضاء اور دوسرے احکامات دوبارہ کرنے کا بھی یہ فیصلے آئے اللہ کے طرف سے مثال کے طور پر اگر بندے نے روزہ رکھا ہوا ہے اور روزے کی حالت میں بھولے سے اس نے کھانا کھا لیا اب دیکھیں اس کا دین کا ارادہ بھی ایک میں شامل نہیں نہیں تو حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ نے اس کو کھلایا پھلا ہے اب وہ روزہ جاری رکھیں دوبارہ اس کی قضاء یہ اس کو دورانے کی ضرورت نہیں ہے ہاں اگر اس نے بھولے سے کھا لیا تھا پھر وہ یہ سمجھا کہ بھائی میں نے بھولے سے جو کھا لیا ہے شاید میرا روزہ نہ ہوا اب میں کھائی لیتا ہوں اب یہ جو ہے میں کھائی لیتا ہوں اس میں اس کا ارادہ شامل ہو گیا اب اس نے کھا لیا تو اس کے ارادہ حکم آ گیا اب جو اس نے بھولے سے کھایا تھا اس کا روزہ ٹوٹا نہیں لیکن کچھ حکمات میں فقہہ کا اختلاف بھی ہے مثال کے طور پر جنور کو زبا کرتے وقت اگر تکبیر نہیں پڑی بسم اللہ آہی اللہ اکبر تو حضرت امام ابو نفر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زبیہ یعنی جنور حلال ہے کہ بھولے سے اس کی تکبیر رہ گئی ہے ایمان والے کے دل کے اندر کلمہ موجود ہے جبکہ اس کے مقابلے میں حضرت امام شایف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ جنور حلال نہیں ہوا کیوں اس نے تکبیر نہیں پڑی جبکہ ہنفی مسرک میں وہ جنور حلال ہے کیونکہ اس نے ارادہ سے تکبیر نہیں چھوڑی تو دین کے حکمات میں بھول چوب پر حکمات کی تبدیلی کے حکمات بھی آئے ہیں تو اے ہمارے رب ہمارا تو محقصہ نہ فرما اگر ہم سے بھول ہو جائے یا ہم سے خطا ہو جائے بھول چوب پر تو ہمارا محقصہ نہ فرما بلکہ ہمیں تو یہ دعا کرنے چاہئے اللہ جو ہم سے بھولے سے یا ارادہ تن بھی گناہ ہوئے تو اس پر محقصہ نہ فرما اس پر علماء نے ایک دعا بھی یاد کرائی وہ ہم بار بار پڑھتے رہیں تاکہ قیامت والے دن ہمارا آسان حساب ہو جائے اللہم حاسبنی حسابنی یسیرہ اے اللہ میرا آسان حساب نصیب فرما آسان حساب سے کیا مراد ہے ہمارا قصہ چھڑے گی نا کہ کس نے کیا کیا قصہ چھڑ گیا تو بے شک حلال روزی بھی کمائی کیا یہی حساب کم ہے کہ پوچھا جائے گا کہاں سے کمایا کتنا خرچ کیا کہاں لگائے پیسے تو اس پر سوال جو اب یہ بہت بڑی عزمائش ہوگی اللہ اس عزمائش سے ہمارے حفاظت فرمائے اور دین کی سائد پر اور قرآن کی سائد پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائیں